سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادف کا انتقال ہو گیا ہے میدانتہ اسپتال میں نیتا جی نے آخری ساس لی 82 سال کی عمر میں نیتا جی کا ندھن ہوا یہ بہت افسوسنا خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادف کا انتقال ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ میدانتہ اسپتال میں نیتا جی نے آخری ساس لی کئی دنوں سے نیتا جی میدانتہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے ان کا علاج جاری تھا ڈاکٹرز کی نگرانی میں انہیں بچانے کی حرم ممکن کوشش کی جا رہی تھی لیکن بہت افسوسناک یہ خبر سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگ یادب کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے 82 سال کی عمر میں انہوں نے آخری ساس لی میدانتہ اسپتال میں ہی ایڈمیٹ تھے ملائم سنگ یادب اور لمبے وقت سے علاج چل رہا تھا کڈنی میں پریشانی بتائی جا رہی تھی اور کئی بیماریوں سے مطلع تھے ملائم سنگ یادب نے آج دنیا کو الودا کہا ان کے لئے دعاوں کا دور بھی جاری تھا سماجوادی پارٹی کے کارکنان ہو ان کے چہنے والے ہیں ان کے جو رشتدار تھے سب ہی اور حون پوجن کیا جا رہا تھا اور لگتار دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ ملائم سنگ یادب جلد ٹھیک ہو جائے صحتیاب ہو جائے اور لوٹ آئے لیکن اس وقت کی افسوسناک خبر ملائم سنگ یادب کی ایک الگ طرح سے سمبان کرتے تھے عجت کرتے تھے اور اس لئے کہا جاتا تھا کہ ملائم سنگ یادب کے لئے کوئی پارٹی کوئی بیک دی الگ نہیں اور آج یہ دکھت خبر ہے ہم لوگوں کے لئے بھی ہے سماجوادی پارٹی کے لئے تو ہی ہے جو لوگ نیتا جی کو مانتے ہیں